ایسی سی ویمن ایشیا کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں لاہور کنٹری کلاپ مرید کے میں پاکستان ویمن ٹیم کا کیمپ جاری ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بیٹنگ آل رونڈر کائنات امتیاز ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیسی تیاری جاری ہے اور ایشیا کپ میں پاکستان ٹیم کی کیا امیدیں ہیں تیاریاں بہت اچھی جاری ہیں یہ کیمپ بھی اسی کا ہی فیز ہے فیز ٹو ہے اچھلی اس سے پہلے ہمارا فیز ون تا جس میں ہمارے ٹرائل میچے ہیں افکرس ہمارا پورا فوکس چیز پہ ہے کہ ہم ایشیا کپ پاکستان جیت کر انشاءاللہ واپس آئیں اور تیاری بھی اسی چیز کو مائن سی چیز پہ ہی چلتے ہوئے کی جاری ہے میچے بھی ہمارے کم میں زیادہ ہیں چھوٹا کم پہ لیکن میچے زیادہ کھیل رہے ہیں اسی سیناریوز کو اڈاپ کر سکے ہیں اس سون از پاسبول فردو ایشیا کپ کنسسٹنسی کی بڑی کمی دیکھی جاتی ہے آپ پرسنلی خود بھی فیل کرتی ہیں پلیر ڈیفنیٹلی کیونکہ بات یہی ہوتی ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ فیز میں ہی ہیں ہمارا بی بی ڈیولپنگ ہی سٹیج میں ہے تو وہاں پہ کنسسٹنسی کی کمی آتی ہے لیکن دیکھا جائے گا پیشے دو سال میں ہم نے کافی زیادہ کنسسٹن پرفارمنسز لڑکوں نے انڈووجولی دینا سٹارٹ کی ہے ہمیں کنسسٹنٹلی جیتنے کی ضرورت ہے جو وہ لائن ہے وہ کراس کرنے کی ہے اس پار ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس لائن کو کراس کریں گے جب پوزیٹیف زرلٹ نہیں آتے جب آپ جیتے نہیں ہیں تو خاصی تنقید بھی ہوتی ہے اس سے دلبرداشتہ ہوتے کہ جو ویمن کریکٹرز اتصے سے کھیل رہی ہیں ڈیفنیٹی دیکھیں ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ موٹیویٹنگ چیزیں ہی ہمیں سننے کو بھی ملیں اور دیکھنے کو بھی ملیں ہر انسان یہی چاہتا ہے لیکن افکرس ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پاکستان کو disappointment ہوتی ہے کیونکہ وہ ہم سے امید ہیں ان کی سو افکرس لیکن ہم اس چیز کو پوزیٹیف میں لیتے ہیں کہ ہم کرٹیسزم پوزیٹیف لینے ہی کوشش کرتے ہیں ہر لڑکی ایک دوسرے کو اٹھانے ہی کوشش کرتی ہے سو دیت ہم آگے کے میچز کے لیے تیار ہو سکے اور اگلے میچز میں اچھی پرفومنسز دے سکے آپ میریڈ لائف گزارتی ہیں تو آپ پرابلم آتی ہے ایزے پلیئر اور میریڈ لائف کو ساتھ لے کے چلنا دیکھیں یہ سوال تو لڑکوں سے بھی ہونا چاہیے ان کو بھی پرابلمز آ سکتی ہے لیکن نہیں الحمدللہ فیملی سپورٹ آنا ضروری ہے چاہے وہ لڑکا چاہے وہ لڑکی ہو جو کھیل رہے ہیں ان کی فیملی سپورٹ آنا ضروری ہے اور الحمدللہ بسما کی بھی میری فیملیز جو ہمارے ان لاوز ہیں وہ کافی سپورٹیو ہیں ہزبنز کافی سپورٹیو ہیں اس لئے ہم آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں جس طرح ہمارے پیرنٹس سے ہمیں سپورٹ کیا اسی طرح دوسرے گھر میں بھی ہماری سپورٹ ہے ہزبنٹ آپ کی تنقید کرتے ہیں پر فارمس پر یا کبھی آپ ریزرو میں چلی جاتی ہیں کبھی باہر ہو جاتی ہیں کچھ موٹیویٹ کرتے ہیں موٹیویٹ بہت کرتے ہیں تنکید افکوس ان کو بھی وہ بھی چاہتے کہ پر فارم کرے پاکستان کے لئے کیونکہ پتا ہے آپ کو پاکستانی جو ہے کرکیٹرز پاکستانی جو عوام ہے کرکٹ کے لئے کتنی پاگل ہے اور کتنا چاہتے ہیں کہ وومن ٹیم ہو کے منز ٹیم ہو وہ پر فارم کرے سو اسی طریقے کی موٹیویٹنگ باتیں ہوتی ہیں اور کہ پر فارم کرنا اور جیتنا ہے پاکستان کے لئے جب ان کو تنکید آپ کی پر فارمس کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتی ہے تو کچھ گھر میں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کیا کیا ہے درزل کیوں نہیں آیا نہیں نہیں ایسی چیزیں نہیں ہوتی بس یہ کہ افکوس کیونکہ لوگ کنیکٹڈ ہیں تو ان کو بھی لوگ کہتے ہیں سو بس وہ ہمیں جو آگے پاکستیف میسیج سے بھی ہی جاتا ہے کہ اپنا بیس دیں اور انشاءاللہ پاکستان کے لئے جیتے ہیں کیا آپ میسیج دو گی آپ لڑکیوں کو جو اپکمینگ ہے جو نئی لڑکی آ رہی ہیں جو صرف فیملی میٹرز کی وجہ سے کھیل کو جاری نہیں رکھ باتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ فیملی کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے ایونچلی فیملی کنونس ہو جاتی ہے بکوز کرکٹ از ایک کریئر جس طرح یہاں پہ سائی لڑکی ہیں آپ نے کریئر کریئر بنا رہی ہیں یہاں پہ کرکٹ کا اس طرح باقی لڑکیں بنا سکتی ہیں پیرنٹس کے لئے کہ پلیز سپورٹ کریں کیونکہ ان کی سپورٹ کے علاوہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ کوئی بھی لڑکا ہو کے لڑکی آ کے کرکٹ کھیل سکے پاکستان کے لئے